اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل گلوبل ازاد پلیز سبسکرائب شیئر اینڈ آئیک فرینڈز میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بی اے میں کس طرح ہم سبجیکٹ سیلیکشن کریں تاکہ ہم اے پلس نمبر لے سکیں فرینڈز یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جو کہ بی اے میں اپیر ہو رہے ہوں یا سوچ رہے ہوں کہ ہم نے بی اے کرنا ہے لیکن وہ یہ ڈسیزن نہیں کر پاتے گئے یار کون سے سبجیکٹ رکھوں کس میں نمبر آئیں گے کس میں کم پڑ کر بھی میں اچھے گریڈ سے پاس ہو سکتا ہوں تو آج ان تمام کنفیوجن کو دور کرنے کے لیے آپ میری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت ساری ٹپس ملیں گی کہ آپ کس طرح بی اے میں سبجیکٹ سیلیکشن کریں تو سب سے پہلے تو فرینڈز میں آپ کو بتا دوں کہ بی اے اگر پنجاب پرونٹ سے کیا جائے کسی بھی یونیورسٹی سے تو یہاں ایٹھ ہنڈرڈ مارکس ہیں جن میں سے تھری ہنڈرڈ مارکس کمپلسٹری سبجیکٹ فور ہنڈرڈ الیکٹیو سبجیکٹ اور ہنڈرڈ مارکس آپشنل سبجیکٹ کے ہوتے ہیں تو جو تھری ہنڈرڈ کمپلسٹری سبجیکٹ کے نمبر ہیں وہ تو ہر بندے نے کمپلسٹری سبجیکٹ کا پیپر دینا ہی دینا ہے جو الیکٹیو ہے اور جو آپشنل ہیں ان میں آپ کے پاس چائز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی فیلڈ کے حساب سے اپنے مائنڈ سیٹ اپ کے حساب سے کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے یا جس کو آپ نے فردر لے کر آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو الیکٹیو سبجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح کون سے سبجیکٹ سیلیکٹ کریں فرینڈز الیکٹیو سبجیکٹ جو ہیں ان میں ہمارے پاس آپشنل ہوتا ہے کہ ہم میکسیمم دو الیکٹیو سبجیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں الیکٹیو سبجیکٹ دو سو نمبر کا ہوتا ہے اور ہر الیکٹیو سبجیکٹ کے دو پیپر دینے پڑتے ہیں ہنڈر 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 مارس کے تو سپوز آپ الیکٹیو سبجیکٹ آپ نے انگلیس سیلیکٹ کیا تو اگر ایک بندہ الیکٹیو سبجیکٹ انگلیس تب ہی سیلیکٹ کرے جبکہ وہ اس فیلڈ کو لائک کرتا ہے اور اس فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہے ادروائز کوئی بھی ٹف الیکٹو سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو میں آپ کو سیجسٹ کرتا ہوں کہ آپ دو الیکٹو سبجیکٹ میں سے ایک الیکٹو سبجیکٹ وہ رکھیں جس میں آپ نے آگے ماسٹر کرنا ہے یا آپ کے فیوچر پلانز ہے اور ایک الیکٹو سبجیکٹ آپ پنجابی رکھیں پنجابی 200 مارکس کی ہے جو کہ آپ میکسیمم ایک مہینہ پڑھ کے بھی 150 پلس مارکس لے سکتے ہیں تو الیکٹو سبجیکٹ کی سیلیکشن میں ایک تو پنجابی کو فائنل کر دیں کہ پنجابی تو رکھنی رکھنی ہے اور دوسرا الیکٹو سبجیکٹ آپ وہ سیلیکٹ کریں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا مائنڈ انٹرسٹ بھی ہے دوسرا میں اس فیلڈ میں آگے بھی بڑھنا چاہتا ہوں ادروائز آپ بی اے میں مرکر ہی پاس ہوں گے 45 50 پرسنٹ نمبر لیکن اگر آپ ایک الیکٹو سبجیکٹ پنجابی رکھیں دوسرا آپ اپنے آپسنل کوئی بھی آپ کا ذہن کر رہے چاہے وہ ہسٹری ہے پنجابی ہے اردو ہے کمپیوٹر سائنس ہے جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں دوسرا رکھیں اگر آپ اس میں جو آپ نے اپنے چائز سے رکھا ہے اگر آپ اس میں پاس بھی ہو جاتے ہیں سپورس کے 200 میں سے آپ کے 100 مارکس بھی آ جاتے ہیں تو this is sufficient لیکن اگر آپ الیکٹو سبجیکٹ جو پنجابی رکھا ہے اس میں 150 پلس مارکس لیتے ہیں جو آپ نے خود اپنی چائز سے رکھا ہے اس میں آپ 100 مارکس لیتے ہیں تو باقی آپ کے پاس 100 مارکس کا optional سبجیکٹ بھی بچتے ہیں اور 300 مارکس کے کمپلسری بھی بچ جاتے ہیں تو اگر آپ ادھر سے 250 کے قریب نمبر لے لیتے ہیں 400 میں سے تو باقی آپ کے پاس 400 مارکس بچ گئے جن میں سے آپ اگر 250 ان میں سے بھی لیں تو آپ کے 500 مارکس بنتے ہیں اور 480 مارکس پر فسٹ دویجن بن جاتی ہیں پنجابی سبجیکٹ میں آپ کو اس لیے سجیسٹ کر رہا ہوں کہ پنجابی سبجیکٹ آپ کی دویجن امپروو کرے گی اور جو آپ ساتھ الیکٹیو سبجیکٹ رکھیں گے وہ آپ کسی بھی یونیورسٹری میں جب ریگولر ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کون کون سے سبجیکٹ رکھے وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے پرسنڈ مارکس ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ الیکٹیو سبجیکٹ میں 200 نمبر کی پنجابی رکھیں ایک جو الیکٹیو سبجیکٹ 200 نمبر کا ہے وہ آپ اپنے حساب سے رکھیں وہ جو آپشنل سبجیکٹ ہے آپشنل میں آپ کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے کہ میں نے فردر فیوچر جا کر فیوچر میں آگے میں نے کوئی ایڈوکیشن فیلڈ جائن کرنی ہے میں نے کوئی ایسی فیلڈ جائن کرنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی پاسیبلٹی ہے کہ جو الیکٹیو سبجیکٹ رکھ رہے ہیں وہ فیلڈ میں جائن نہ کروں دوسری جائن کر لوں تو آپشنل میں 100 مارکس کا آپ وہ سبجیکٹ رکھیں تو انشاءاللہ اس طرح آپ کی ڈیویزن پرائیویٹ بھی کریں پنجاب سے سرگودہ یونیورسٹی سے تو ویدن ٹو منت آپ ایزلی پرپیئر ہو کر کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی اے میں جو میزر سبجیکٹ انگلیش کا اس میں کس طرح آپ ایک ڈیڑھ ماہ تیاری کر کے اچھے مارکس لے سکتے ہیں تو میری نیکسٹ ویڈیو دیکھیں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں انگلیش اس ریلیٹڈ کہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہم لکھ کر بہت آتے ہیں ہم یہ بھی کر کے آتے ہیں لیکن ہماری انگلیش فیل ہو جاتی ہے تو میں آپ کو ایسی ٹپس بتاؤں گا کہ آپ کی انگلیش انشاءاللہ فیل نہیں ہوگی اور آپ انگلیش میں بھی ہنڈر پلس مارکس لے کر پاس ہوں گے تو دیکھتے رہے میرا چینل گلوبل ازاد اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں